آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے خان صاحب اس وقت بڑے کام بڑے پرسکون نظر آ رہے ہیں وہی کہتے ہیں کہ حکومت جو کرنا چاہتی کرے ویٹ اینڈ ووچ کی پالیسی پر ہم ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جنمنلی اتنا پرسکون ہے محول اور اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آئشہ آپ نے میری یہ بات غور سے سننی ہے جو ایکویشن تھی عمران خان صاحب کی اور جنرل باجوہ کی right from pre 2018 election till very recently پوری پاکستان کی تاریخ میں کبھی پرائیم میسٹر اور آرمی چیف کے بیچ اتنی understanding اتنا cooperation اتنی boosting کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی دوسری پھر وہی سرکل جس کے interest at stake تھے وہ استعمال ہوئے کسی اور کے ہاتھوں آپ سمجھ جائیں گی میرے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے باکمال طریقے سے عمران خان صاحب کی اور جنرل باجوہ کے لڑائی کرا دی یہ کس نے کرائی ہے زیادہ وقت نہیں لگے گا اس کا کیا نقصان ہوگا پارٹی کو اس میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا یہ سازش کا پانچمہ حصہ ہے otherwise آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دکھی ہیں آپ نے بے پناہ پروگراموں خود چلائی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ سے زیادہ پرو ڈیمکرائٹک جنرل آیا ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مدد انہوں نے ہماری حکومت کی کیا اور کسی نے نہیں کیا وہ عمران خان صاحب یوٹن تو چلی ہے چھوٹی چیز ہوتی ہے یہ اوٹن لے کے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر ہیں یہ میر صادق ہیں یہ بھی کمال انہی دوستوں کا ہے چلیں وہ تو اب ہسٹری ہو گئے اب آگے پیوچر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی یہ خان صاحب کے ساتھ سب ان کے چہیتے اور ان کے ارد گرد کے لوگ کرا رہے ہیں اب آجان جناب آپ گھری والا مسئلہ ایسے پہلے کہ ہم اور زیادہ سلپ کریں کیونکہ آپ کو جلدی جلدی سمیٹا پڑھ گئے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج نہیں کئی دفعہ کے پروگرم کا ہے کہ خان صاحب کو میں کرپٹ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں خان صاحب سے یہ حرکت ان کے خلاف ہونے والی چھٹی سازش ہے کس نے کی ہے میں وہاں تک ابھی جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ اب یہ معاملہ سبجیٹس ہے اس کے اوپر کیس ہوگا اس کے اوپر انسیگیشن ہوگی یہ معاملہ عدلیہ میں جائے گا لیکن یہ قصور عمران خان کا نہیں ہے یہ میں آج کہہ رہا ہوں جب بھی یہ ثابت ہوگا میں آپ کو دوبارہ یاد کر رہا ہوں گا کہ میں نے کیا کہا تھا مقایسہ باش صاحب روپ نظر آ رہے ہیں اب ہر چیز میں سے خان صاحب کو ایسے نکالتے جا رہے ہیں مگر میں جس میں کوئی ڈال رہا ہوں نا وہ بڑا خوف نہ کہہ نا خان صاحب کو تو میں نکال دیا لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس میں پھر مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب نومت آ جائے گھر کی چیزیں بیچنے کی تو کون ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ انسٹومنٹل ایمانداری سے بتا دیجئے جلدی مجھے تو میں لیکن جس نے بھی کی خان صاحب کے یہ توفے بیچنے کی سازش ہے چاہے آپ اس کا الزام فراغ ہوگی پر رکھیں چاہے آپ اس کے لنک جو ہیں خان صاحب کے گھر لے جائیں چاہے آپ اس کے دوستوں کو لیکن خان صاحب کو پیسوں کی کبھی اس طرح کی ضرورت نہیں پڑی زندگی میں میں پہلے بھی ایک مثال دیتی آپ کو کہ ان کو اگر چالیس کروڑ روپے بھی چاہیے ہوتا تھا تو ان کا کوئی نہ کوئی دوست کہتا تھا کہ بس مانگنا چھوڑو یہ چیک پکڑو اور ابھی بھی یہی صورتیال ہے خود دو ٹیلی تھان کر کے انہوں نے انثابت کرنی کوشش نہیں کی انثابت کر دیا لہٰذا ان سے یہ گھٹیا حرکت جو ہے یہ بھی کسی نے کروائی ہے ان کے بحاق پہ کسی نے کی ہے یہ تانے بانے بھی جلد ننگے ہونے والے ہیں زیادہ دیر نہیں لگے گی اس کے اوپر آرمی جی فالا سوال وہ وہیں پہ رہ گیا خان صاحب بڑے پرسکون ہے اس کے ساتھ ایک بات کرنی رہ گی ہے دیکھیں اب خان صاحب کیا چاہیے ہیں یہ گھڑی والا جو عملہ ہے اس کے دو کریکٹر ہیں ایک مرزا شہزاد اکبر ہے جو انہوں نے سب سے پہلے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ایک خاتون آئیں گی لے کے دوسری کا نام میں فراغ ہوگی میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان دونوں نے کوئی چور بزاری کی ہے یا کوئی ڈککر ڈالا ہے خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پبلک ریلی میں انانس کریں کہ میں نے ان دونوں سے کہا کہ آپ واپس آئیں آ کے یہاں پر اس کی انویسٹیگیشن کا حصہ بنیں عدالتوں میں جا کے اپنے اپنے بیان ریکارڈ کرائیں that will speak کہ خان صاحب قطن گلٹی نہیں ہے لیکن اگر یہ دو لوگ ایکسیسیبل نہ ہوئے تو یہ ملبا اور یہ چین خان صاحب کے گلے سے جلدی اترنے والی نہیں ہے اب آپ واپس لے جاری ہیں مجھے آرمی چیف کی طرح ہاں کیونکہ وہ important ہے خان صاحب پہلے اتنے statements اور سب چیز گھوم پر کے وہاں آتی تھی آپ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میرا کوئی لیکن دینا نہیں ہے آج پہلی لکھا مجھے آپ کی intelligence پر شبہ ہوا ہے اچھا وہ کیا وہ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے کہ خان صاحب سے کس کس نے کیا کیا کام کرائے ہیں تو یہ کام کوئی اور کرانے کے لیے آئے گا آچھا آچھا خان صاحب کی جب میں نے کٹی اور لڑائی کی بات کرائی کہ ایک ایسا شخص جس کے وہ احسان مند تھے اس کو میر جعفر میر کا اپنے میر کاسم میر جعفر می صادق کہلوانے کا سیرہ بھی چند دوستوں کے سارے اور ورڈا کافی ہے ان سب کو ایکسپوز کرنے کے لیے آج نہیں تو کل یہ سارے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن آرمی چیف کا معاملہ سنسٹیو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ جون جون تاریخ قریب آ رہی ہے بہت زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے کچھ کوششیں فوج کے اندر ہو رہی ہیں کچھ کوششیں پرائم ایسٹر ہاؤس میں ہو رہی ہیں اور کچھ کوششیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سرکلز میں ہو رہی ہیں نتیجہ کیا نکلے گا اس کے بارے میں کانسٹیوشن تو بالکل کلیر ہے نام آئیں گے پرائم ایسٹر نے کسی ایک فٹک کرنی ہے and that's it that's as simple as that جو میرٹ کی بات ہے نا میرا خیال سے اگر میرٹ کی ہوئے حوالے سے آپ مجھ سے بات کریں تو میں کہوں گا نواز شریف سے زیادہ میرٹ کا یعنی کمال کسی کے پاس نہیں ہے اس نے پانچ چیف لگائے پانچوں نے اس کی ایسی تحسی کر دی یہ کئی خان صاحب نے تو نہیں ریلائز کر لیا کہ نواز شریف صاحب کا تو کبھی راست ہی نہیں آتا لہذا ان کو میرٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے دیکھیں جب آپ لیفٹنگ جنرل کے عوضے تک پہنچتے ہیں تو آپ کے سارے میرٹ پورے ہیں فوج میں گنجائش ہی نہیں ہے وہاں دو تین چیزیں ہیں ایک آپ کو ڈیفر کر دیتے ہیں ایک آپ کو فورس ریٹائرمنٹ پر بھیج دیتے ہیں ایک آپ کو چھوٹی کرا دیتے ہیں یہ ٹیرز ہیں وہاں کوئی ایک جاہل خدا نہ خواستہ جاہل کوئی بندہ جنرل نہیں بن سکتا انکمپیٹنٹ بندہ جس کو فوج چلانی نہ آتی ہو جس نے کور کمانڈ دیکھیں نا بنیادی شرط کیا ہے کہ آپ نے کور کمانڈ کی ہو which means handling almost 55,000 people صحیح تو یہ بھی سیرا جو ہے دوستوں کے ساتھ جائے گا اسلامباد میں کیا ہو رہے ہیں اسلامباد is the center epicenter all problem لیکن زرداری صاحب being part of the government چونکہ ان کی دوسری بڑی جماعت ہے جو اس اتحاد کا حصہ ہے he is a player کوئی دو رائے نہیں ہیں اس کے بارے میں پی ڈی ایم کو revive ہو نہیں سکتی تھی اگر زرداری صاحب فضل رمان نہ ہوتے ہیں دونوں ہی اسلامباد میں ڈیڑا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یقین انہیں ان کا بھی بڑا ہم رول جو ہے وہ رہے گا absolutely اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں زرداری صاحب اگر اس میں کوئی رول پلے کریں گے تو بات clash کی طرف نہیں جائے گی وہ master and things آپ دیکھیں انہوں نے پانچ سال فوج کے ساتھ ایک incident بتا دیں ان کے دور میں فوج بھی خوش تھی حکومت بھی خوش تھی اور بالکل ایک ایسی equation بنی ہوئی تھی وہ اس کے master دیں تو if we will play a role then it will be all perfect all perfect اچھا زدائی صاحب موجود ہیں اور بخاری صاحب کی تسلی ہے کہ اگر وہ موجود ہیں تو وہ معاملات کو سنبھالنے کے master